موسیقی بہارتی میڈیا کے مطابق موڈی کی فاشسٹ حکومت نے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے والے مسلمان سماجی رہنما جعوید محمد کے گھر کو بلڈوزر کی مدد سے مسمار کر دیا پریہ گراچ ڈیولپمنٹ آثورٹی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دس مائی کو جعوید محمد کو شوکاز نوٹس دیا تھا جبکہ جعوید محمد کی چھوٹی بیٹی سمیہ فاطمہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان کو ان کے گھر کے مبینہ غیر قانونی ہونے کے بارے میں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا دوسری جانب بہارت قانون میں کسی جرم کے الزام میں مجرم کے گھر کو منحدم کرنے کی کوئی دفعات نہیں ہے خیال رہے کہ چند روز قبل بی جے پی کی ترجمان نپور شرمہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بترین گستاخی کی تھی ابتدا میں موڈی حکومت نے پارٹی ترجمان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی لیکن جب مسلم دنیا کی جانب سے سفارتی غم و غصے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس معاملے پر ہندوستانی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا تو موڈی نے نپور شرمہ کو برطرف کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے پارٹی کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں عرب ملکوں کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پر صرف احتجاج سے کام نہیں لیتی بلکہ ان کے ملک میں جتنے بھی بہارتی ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو نکال کر واپس ڈی پورٹ کر دیا جاتا تو یہ ایک بہترین جواب ہوتا